اور آغاز میں ہم کیس کی بات کرتے ہیں بلوش طلبہ بازیابی کیس کی سمات ملتوی ہو گئی ہے نگرہ وزیر آزم اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے انوار الحق کاکر عدالت میں بولے نون سٹیٹ ایکٹرز بلوچستان میں ہماری زندگیوں کے پیچھے پڑے ہیں جبری گمچودگی کے معاملے پر پوری دیاست کو ملزم بنانا درست نہیں ہے روچ کنارے لوگوں کو مارا گیا مگر مجال ہے کسی کو انسانی حقوق یاد آئے ہوں سمات کی مزید تفسیرات جان لیتے ہیں سمات کے نمائندے کمر المنور سے کمر صاحب سمات تو ملتوی ہو گئی ہے کافی دلچسپ ریمارکس سامنے آئے ہیں مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس آج سمات کے دوران جو جج ہیں موسیٰ نفطر کینی ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ آج یہ چھبیسویں سمات ہے جس میں ہم بلوچ لاپتہ افراد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور اس حوالے سے لوگ ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے جس پر وزیراعظم کے جانب سے یہ کہا گیا کہ نون سٹیٹ ایکٹرز کے خلاف انہیں بھی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ کی ہیں ہمارے بلوچستان کے ایک سابقہ چیف جسٹس کو مغرب کے وقت نماز کے فوراں بعد جو ہے مصالح جتوں نے شہید کیا وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ان چیف جسٹس صاحب نے ایک انکوائری کی سربرائی کی تھی اور یہ نون سٹیٹ ایکٹرز جو اپنی مرضی کی انکوائری نہ ہونے پر انہوں نے یہ ان کو قتل کیا جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ کہا کہ جبریس گمشدگی بلکل ایک مختلف معاملہ ہے ریاستی اداروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک کیسے چل رہا ہے تاہم لیکن ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں قانون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ کو بلائیا اور آپ یہاں پر آئے جس پر جو نگران وزیراعظم ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ میں بلکل قانون کے مطابق اس کو جواب دے ہوں آپ نے ہمیں بلائیا ہم آگئے اور اس حوالے سے جو بلوچستان میں مسلح شورش کا سامنا ہے وہ صرف بلوچستان میں ہے جبریس گمشدگی کے معاملے پر پوری ریاست کو ملزب بنانا جو ہے بدرست نہیں ہے روڈ کنارے لوگوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے لیکن کسی کی مجال نہیں کہ وہ انسانی حقوق ان کو یاد دلائے تاہم کوئی اگر وہاں پر چودری کے نام سے جانا جائے اس کو مار دیا جائے کوئی گجر کے نام سے بات کرے تو وہ اس کو بھی مار دیا جاتا ہے تو بلوچستان کے حالات جو ہیں اس میں نسلی پروفائلنگ کر کے قتل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں اور ان لوگوں نے عام لوگوں کو قتل کیا ہے جسیس محسن اختر کیانی کی جانب سے جو مقالمہ تھا نگران وزیراعظم کے ساتھ اس میں انہوں نے کہا کہ یون کا بھی ایک طریقہ کار ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح یہ لوگ لا پتہ ہوئے اور یہ کس طرح بازیاب ہوئے جس پر جو نگران وزیراعظم ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جسٹس محسن اختر کیانی اور لا پتہ ہو گئے ہیں جس پر جو جج ہیں محسن اختر کیانی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میں بھی جبریل لا پتہ ہو سکتا ہوں جس پر وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اور میں اپنا نام لے کر یہ بات کہہ دیتا ہوں عدالت میں جبری گمشدگی کا دفاع نہیں کیا جبری گمشدگی کے نام پر ریاست پر لگنے والے الزامات کا دفاع کیا نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کی میڈیا سے گفتگو صحافیوں سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا آپ بھی انہی الزامات کو دھرانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے اپنے سوالات درست کر لیں جبری گمشدگی کا دفاع بلکل نہیں کیا میں نے جبری گمشدگی کے نام پہ جو ریاست پہ الزامات لگ رہے ہیں ان کا دفاع کی یہ آپ پھر اسی الزام کو دورانے کی کوشش کریں ہم آپ کو عرض یہ کر رہے ہیں کہ یہ الزام ہے اور آپ اس الزام کو الہامی حیثیت دینا چاہتے ہیں آپ اس الزام کو الہامی حیثیت دینا چاہتے ہیں ہم نہیں دینا چاہتے ہیں ہم کریں گے انکوائر کرنے گے کنٹول کرنے گا بتا دیں گے سر نگران اپنے کیس آئین کے دیکھ چھے مہینے تو آپ دولارہ ہے